السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنتوں کو اپنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا وہ لے لیں اور جو طریقہ آپ کی سنت سے ثابت نہیں وہ نہ لیں چاہے اس میں دنیاوی صاحب سے کتنے ہی وقتی طور پر بینیفیٹ نظر آئیں وقتی طور پر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج سائنس کو ہی نکالتی ہے بینیفیٹ تو دو سال چار سال کے بعد اسے ریجیکٹ کر کے نیا کہ نہیں وہ غلط تھا پھر دو سال گزرتے ہیں پھر ایک نیا پھر تین سال گزرتے ہیں اور آخر آکے سائنس وہاں آکے رکھتی ہے جہاں قرآن چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا چکا تھا اور نبی کی احادیث ہمیں بتا چکی تھی چمچ کانٹے چلے اب پھر کہتے ہیں ہاتھوں سے کھائیں آپ سو سلم کا کیا ہے انگلیاں چاٹنے کی ہمیں ہمیں کھانے کے عداب میں ہم دوبارہ پڑیں گے اس سے وہ چیز نکلتی ہے جو آپ کو صحت اور طاقت دیتی ہے پھر پلیٹ ساف کرنے کا کیا ہے ہمارے رواجت تھوڑا سا گھوٹ پانی چھوڑ دو گلاس میں برا لگتا کہیں کہ سارا ہی پی گی یہ کہتے ہیں نا پلیٹ میں بھی جس کا کھانا دیکھی کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے جبکہ آج سائنس کہتی ہے کہ ساری پروٹین سارا کچھ نیچے بیٹھ جاتے ہیں بہر چیز ہے نا وہ بیٹھ جاتی ہے آپ اوپر سے پانی پیتے ہیں وہ نیچے جو اس کی طاقت ہے جو بھی اللہ نے اس پر برکتے رکھی وہ نیچے ہم تو ویٹامین اور پروٹین اور یہ کہتے ہیں نا جو اللہ کی برکتے ہیں وہ نیچے بیٹھی ہوتی ہیں آج دوبارہ وہیں آکے کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کھائیں کچھ بھی دیکھتے ہیں شوپر بیک کو دیکھ لیں کوئی چیزیں دیکھ لیں واپس اپنی اس پہ آ رہے ہیں اور آ کے کہاں آ رہے ہیں وہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صادقی ہے کھڑے ہو کے کھانے کا کتنا رواج ہوا میں اپنی سسٹرز کو بتا رہا ہی میں کہا بہت چھوٹے تھے اور جب کھانا لگتا تھا نا شادی پہ تو بقاعدہ دریاں بچھی ہوتی تھی بڑی پرانی بات مجھے بھی ہلکہ ہلکہ سا وہ یاد ہے پھر اس کے بعد ٹیبل آنے لگے ٹیبل کرسیاں بقاعدہ لگی ہوتی تھی بیٹھ کے تو کھانا لگتا تھا اور ایک پارٹی کھا کے اٹھتی تھی پھر دوبارہ لگتا تھا پھر دوسری پارٹی آتی تھی کھانا تو ضائع ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا نا وہاں کیونکہ آگے پلیٹوں میں رکھتے تھے اور ساتھ روٹیاں رکھتے جاتے تھے اور پھر کوئی مانگے اور تو اس کو دونگے میں سے خود چمچ سے ڈال کے دیتے تھے تو ذرا بھی رزق ضائع نہیں ہوتا تھا اچھے کرتے کرتے کھڑے ہونے کا رواج ہو گیا ہر شادی پہ کھڑے ہونے کا رواج ہوا پھر پتہ چلا کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کھڑے ہو کے کھانا کھانے کے دوبارہ پھیٹنے لگ گئے تو اس لیے سنتوں میں جو آپ چیز لے وہ ملے لے لیں باقی سب چھوڑ دیں چاہے آپ کو کوئی پینڈو کے بیک وٹ کے جہل کے آپ کہے جی میرے نبی کی یہ سنتیں ہیں میں نے اس کو لے میں آج ہم جو سنت دیکھیں گے وہ مجلس سے اٹھ کر جانے کی سنت ہے مجلس سے اٹھ کر جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے کوئی بھی مجلس آپ شادی پہ بھی جاتی ہیں فودگیوں پہ بھی جاتی ہیں ملاقات کرنے کے لیے بھی جاتی ہیں فرنڈ سے ریلیٹیو سے مجلس ہے جب اٹھے تو اوچھی آواز میں یہ دعا پڑھیں اوچھی آواز میں اس لیے کہہ رہی ہوں اتنی آواز جو آپ کے ردگت کھڑے لوگوں کو کہ وہ ضرور پوچھیں کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم دل میں پڑھنے لگ جاتے ہیں اور بعض وقت دل میں پڑھتے پڑھتے عادت ہی ختم ہو جاتی یاد ہی نہیں رہتا اور ہستے ہستے دروازے تک آتی ہیں اور اللہ حافظ کے کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں یہ عادت اپنائیں اور آپ سب کو الحمدللہ کلاس میں یاد کروائی گی ہے مجلس سے اٹھنے کی دعا کیا ہے ایک سو بارہ پیج ہے جو کلاس میں لیٹ پہنچا ایک سو بارہ نمبر پیج ہے سوری مجھے شمیم نے کہا تھا مجھے بلا لیجئے گا جب کلاس شروع ہو تو دیکھئے وہ اوپر ہے میں بلا نہ بھول گی ان کو جلدی ذرا کیجئے اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے دورانے مجلس جو گناہ ہم سے ہو گئے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے اب مجلس میں پتا نہیں چلتا ہسنے میں کہکے لگانے میں بات کرنے میں ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے چیزیں ہم سے قرآن و سنت کی خلاف ہو گئی ہیں کتنے بھی ہم موتات رہیں کہیں نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی لرزش کوئی نہ کوئی بھول ہم سے ہو جاتی ہے تو دورانے مجلس جو بھی ہم سے لرزش بھول خطا نسیان گناہ ہوا اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اور یاد رکھیں کہ دن اور رات میں انسان کئی مجالس میں شریک ہوتا ہے مثلا جب وہ دن اور رات میں تین مرتبہ اپنے اہلے خانہ یا ساتھیوں کے سب مل کر کھانا کھاتا ہے ہمارے یہاں تو رواج ہی ختم ہو گیا مل کے کھانا کھانے کی عادت ڈالیں اور اگر لائیو سٹائل ایسا ہے کچھ کالج کوئی یونیورسٹری کوئی آفیس تو رات کو سب ایک جگہ جمع ہوئی جاتی ہے اس وقت کوئی ایسا ٹائم رکھیں چلیں ان میں سے بھی کچھ کے ڈیوٹی یا اگر دیر سے ہے تو ان کو تو ہم نہیں اپنے ساتھ کر سکتے تو کم سکم کچھ لوگ مل کے ضرور بیٹھ کے کھانا کھائیں اس کی بھی برکات بہت زیادہ ہوتی ہے محبت بھی ڈیویلوپ ہوتی ہے وہ ہم اسی موضوع پہ دیکھیں گے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مواقعے پہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اکھٹے ہو سکتے اور کئی دفعہ ویسے ہی بیٹھے ہوتی ہیں کھانا نہیں کھانا ہوتا چاہے پی رہے ہوتی ہیں یا ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور جب اس سے اٹھ کے دوسرے کبرے میں آپ کسی کام سے جا رہے ہیں یا آپ کو کچن میں کام یاد آگیا ہے تو آپ سبحانک اللہم وابی حمدکا اشہدو اللہ اللہ غیلہ انتا استغفرکا واتو بولے نون لگتا ہے ناستغفرکا جب ہم مجلس سے اٹھتے ہیں تو جمع کا سیقہ آپ جب اپنا پرسنل پڑھتے ہیں تو آپ استغفر پڑھ سکتے ہیں جب آپ اپنے دوست یا کسی پروسی سے ملاقات کرتے ہیں چاہے کھڑے کھڑے ہی بات چیت کیوں نہ ہو اور آپ وہاں سے فوراں ہیل جائیں کالیج یورسٹی میں ہوتا ہے نا بریک ہے گپ شف لگائی گھٹے لنچ کیا پھر اپنے بھی کلاس پہ جانے لگیں تو یہ ضرور پڑھا کریں اور نہ یاد ہو کسی کو تو دوسرا کے چلیجی مجلس کی دعا پڑھ لیتی ہے لازمان یہ دعا پڑھا کریں کیونکہ اس کا بہت اجروں سواب ہے ایک تو گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور ایک جو اچھائی ہیں وہ لکھی رہ جاتی ہیں اور صرف جو برائی ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں جب آپ ڈیوٹی پہ ہیں کسی بھی کام پہ ہیں جیسے ہمارا بھی دن رات کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے اپنے ساتھی یا ملازمین کے ساتھ یا سکول اور کالیج میں ہم نے اپنے ہم کلاس طلبہ کے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہی کریں آپ اوپر بیٹھ جائیں آپ مشکل ہوگا آپ کو اوپر بیٹھ جائیں تو آپ اس وقت بھی یہی کریں کہ جب آپ ماں سے فارغ ہوں کوئی بات کریں کھڑے ہو کے اسے کوئی میسیج دیں اسے کوئی ڈیوٹی لگائیں تو لازمان یہ دعا پڑھ کے ماں سے ہٹیں دیر نہیں لگتی اس کے لئے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے اس کی عادت اپنائیں اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہمارے گناہ بغیر ہمارے کسی محنت کے دھول جائیں صرف یہ مجلس کی دعا پڑھنے سے لیکن جیسے میں نے آغاز میں لیکچر شروع ان سے پہلے باندھی تھی نا تعمید اس کا مقصد کیا تھا کہ خالی وظائف کو نہ پکڑ لیں یہ دعائیں بہت مسلون ہیں سنت سے ثابت ہیں لیکن پڑھنے والی ذات جس کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں ان دعاؤں کو بتانے کے لیے ان کی صیرت کا پتہ ہونا چاہیے نا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی موفاقل فطرت ہستی کی زندگی نہیں تھی کہ وہ وہ کام کر کے گئے جو میں کاری نہ سکوں میں کہہ سکتی نئے بھئی نبی نے تو وہ کام کیے جو اس کی امت تو کاری نہیں سکتی جو ان پہ کچھ مستثنائی کنڈیشن فرض تھی رہا جس سے تحجد امت پہ نہیں فرض کی گئی کیونکہ امت کمزور ہے امت پڑتی ہے تو نفل ہے نہیں پڑتی تو گناہگار نہیں ہوتی آف صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی تو ایسی چیزیں جو ان کے لیے کوئی مستثنائی چیزیں تھی جو ایسے انبیاء ہونے کے لیے ان کے لیے ضروری تھی وہ بھی امت پہ نہیں ڈالی گئی لیکن جب نارمل لائف ایک مسلمان گزارتا ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری مسلمانوں والی لائف نہیں جب ہم مسلمان والی لائف نہیں گزارتے اور جب گزارنی پڑتی ہے تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے جبکہ ایک مسلمان کی لائف ہی یہ ہوتی ہے میں اپنی فیملی میں بات کر رہی تھی میں نے کہا ہارٹ پیشنٹ دیکھ لیں شگر پیشنٹ دیکھ لیں ہیپیٹیٹی سی پیشنٹ دیکھ لیں کوئی بھی پیشنٹ دیکھ لیں جب ان کو ڈائیٹ شیڈول دیا جاتا تو میں ہاس کے کہتی ہوں بندہ ہے مومن والی ڈائیٹ لکھ دیا تمہیں اس نے وہی چیزیں مڑا آکے مختم ہوتی ہیں جو کھانی چاہیے اس میں سے کیا نکالتے ہیں جنگ فوٹ گند یہ نکالتے ہیں نا کھٹا میٹھا گرم گندہ باہر کا نہیں کھانا چاہیے بار راست نہ پینا بار جوس نہ پینا بار گنے کا راست نہ لینا ہیپیٹیٹ سی پھیل رہا تو وہی آکے ختم ہو جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تھا جو ہمارا ایک بندہ ہے مومن کا طریقہ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے مطابق کھائیں گے پییں گے تو بیماریاں ہی نہیں لگیں گی لگیں گی چلو اللہ کی طرف سے آتی ہیں پر اس قسم کی تو بیماریاں نہیں ہوں گی جس میں کھانا پینا ہی منا ہو جائے تو ضرور یہ دعا یاد کریں بہت اس کی فضیلت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ناچ کے گا کے اور اٹھ کے یہ مجلس کی دعا پڑھنا چروع کر دیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے کس جگہ میں بیٹھ رہی ہوں کس جگہ مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے یہ ان کے لیے کہ اچھی محفلوں میں بھی بعض دفعہ کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں انسان ہیں ہم سے کسی کی دل شک نہیں ہو سکتی ہے ہمارے ماتے کی سلوٹ کسی کا دل دکھا سکتی ہے ہمارا اگنور کرنا اگلے کو دکھ دے سکتا ہے اور ہم یاد بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں روز ہی آتی آج بھی آگی تو کیا ہے لیکن بعض انسان کہتا ہے مجھے روز اتنے اچھی طرف لا مر رہا تھا آج ملا نہیں کئی دفعہ یہ فیلنگ ہوتی ہے نا تو اس وقت یہ جو دعا ہے آپ کی ان لرزش اور ان کی بھول کی تلافی کرتی ہے پھر اسی طرح جب آپ گھر میں ایلو یال کے ساتھ بیٹھی ہوں کسی بھی بات پہ کئی دفعہ ہم سیاستی بھی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی بات کو ڈسکس کریں جب اس محفل کو ختم کریں تو محفل سے نہیں اٹھتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں پھر اسی طرح آپ گاڑی میں کہیں جاتے ہیں کسی کام کے لیے جاتے ہیں گھر واپس آتے ہیں اس وقت بھی آپ یہ دعا ضرور پڑھیں کیونکہ ہم نے تو سمجھا ہے صرف مجلس سے اٹھنا اور وہ بھی صرف دینی مجلسوں سے اٹھتے وقت ہم پڑھ لیتے ہیں جبکہ ہم فیملی میں جاتے ہیں کوئی اجتماع ہوتا ہے کوئی دوستیں باپ کے جاتے ہیں اس وقت ہمیں یہ پڑھنا یاد نہیں رہتا اور جب درس ہو رہا اور لیکچرس ہو رہا تو اس پہ تو بہت ہی ضروری ہے اس وقت تو یہ آپ سیکھتے ہیں تو آپ سوچیں ان مجلسوں میں سے کتنی مجلسیں ایسی ہیں جن میں سے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے اور اگر آپ اس دعا کے معنی پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعا انتہائی عظیم ہے اس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اسے عیبوں سے پاک ذات قرار دیتا ہے اس کی وادہانیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنی کوتائیوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے سو کتنی عظیم ہے یہ دعا کہ اس میں توحید بھی ہے اللہ کی تعریف بھی ہے اور اپنے گناہوں پر اظہار شرمندگی بھی ہے امام ابن قیم رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اجتماع دو قسم کا ہوتا ہے ایک اجتماع محض وقت گزارنے اور طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے کم از کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ دل کو فاسد اور وقت کو زائیں کرتا ہے دوسرا اجتماع ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کرنے اور نجات پانے کے اسباب پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ اجتماع سب سے زیادہ نفع بخش اور بہت بڑی غنیمت ہوتا ہے سو دونوں موقع پر یہ دعا پڑھیں تاکہ ان دونوں موقع پر ہم سے کوئی لرزش بھول یا خطائی ہوگی ہو تو اللہ تعالی ہمارا اس کا گناہوں کا کفارہ کر دے اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ ہمہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ